بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم لوگ بکلیٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پارٹ سکس پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا نام غزوات میں شرکت شروع کرتے ہیں مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمانوں کی بیبسی کا دور ختم ہوا اور انہیں جہاد کی اجازت مل گئی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی بھرپور حصہ لیا خوادین اسلام کا ابتدائی اور کمزور دور تھا یا مدنی زندگی کے مارکت العراع شب و روز آپ رضی اللہ عنہ ہر دور ہر مہم میں سچی جانساری کے ساتھ اپنے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے غزوہ بدر جنگ بدر کی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ روح ہو کر ہاتھ پھلائے اور اپنے رب سے دعا کرنے لگے جس کا مفہوم تھا کہ اے اللہ میرے ساتھ تُو نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ پورا کر دے اے اللہ اگر یہ مٹھی بر اہل اسلام تُو نے ختم کر دیے تو پھر کبھی زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از حد اجز و انکساری کے ساتھ دیر تک دعا کرتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں سے چادر گل گئی حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے چادر اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تندو پر واپس ڈالی پھر پیٹھے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیا اور عرض کیا حسبو کا یا رسول اللہ الحہتو علیہ ربک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے آگے بہت اہوزاری کر لی ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور یہ آیت پڑھتے ہوئے باہر نکلے انقریب وہ جتہ شکست کھا جائے گا اور وہ پیٹ پھیر لیں گے بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیش پیش تھے اس غزوہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کفار کی جانب سے لڑنے آئے انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا بعد میں جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا ابباجان آپ جنگِ بدر میں کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے مگر میں آپ کو بچا گیا یہ سنکا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں کبھی تمہیں نہ بچاتا یہ تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے آگے ہر محبت تھیج تھی اور اس لئے کوئی بھی قربانی کرنے سے دریگ نہ کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگ جمع ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا سب سے زیادہ بہادر کون ہے لوگوں نے جواب دیا امیر المؤمنین آپ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں میرا تو مقابلہ جس سے بھی ہوا بس برابر ہی رہا جنگِ اہد میں بہت سے مسلمانوں کے قدم متزلزل ہو گئے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ آخری وقت تک ثابت قدم رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمے ہوئے اور پہاڑ کی طرف سے تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لئے ان کے پاس پہنچ گئے قریش کا لسکر جب واپس لوٹنے لگا تو ابو صفیان نے پہاڑ کے قریب آ کر پکارا کیا تمہاری قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی نام لیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان حضرات کو اسلام کے جانے ساتھ جانتے تھے غزوہ حد کے اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پکار پر مسلمان زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود کفار کے تاقب میں لسکر لے کر نکلے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اس میں پورے عظم کے ساتھ موجود تھے